موسیقی مولا کی حیاتِ طیبہ ہے وہ تقریباً چالیس برس کی ہے زیادہ طویر مورد نہیں پائی اور ہاں البتہ مدت امامت بلانی ہے تقریباً بنتیس تین تیس برس سے مدت امامت تو امام اسلام برتا کے اور چھے الگ الگ بظاہر حکمران ہیں جو امام کی زندگی میں آئے ہیں بظاہر قلب اس لیے کہ ان پر کور حکمرانی کر سکتا ہے یہ کچھ جو کائنات کے حکمران ہیں اور کائنات ان کی زیرے تحت ہیں میں اس پر کوئی مبالبہ آ رہا ہوں خود ہی یہ تصویح امامی کا تو آتیا ہے جب متوقع لگتی پوری خود کو جبان کیا تھا اور کہا تھا کہ امام کو نیلے پر لے گیا اور اس نے کہا کہ دیکھیں میری پورٹ اتنے سامرانے کے نووے ہزار پورٹی انہوں زمانے کا تظہر پر مائیے نووے ہزار کی پورٹ مسلح آم اور امام کو اس نے روح اور حیمت کی رہنا چاہا کہ دیں گے میری پورٹ اور امام نے جب اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا تو زمین و آسمان عذاب کے پرشتے اسے نظر آنے چاہے ہیں لاکھوں کی تعداد اور توقع پر ہو چکے بشاہر تو یہ ظاہری اوپنا نمتے ہیں ان کے اوپنا ورنہ تو یہ ظاہر ہے کہ کائنات جن کے تصرر رکھ ہیں شیر والا واقعہ سب کے ذہن میں میں مشہور واقعات کو ریپیٹ نہیں کیا کرتا اس لیے کہ وہ سا بچپن تے سنتے آ رہے ہیں بزاہر میں جائے سکتا ہے کہ چاہے کچھ کہنا پڑے گا کچھ لوگوں کو دیش کرنے چلیں تھوڑا سوڑا 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 بہت سکتا ہے کہ جب کسی نے ایک تعاوہ کیا تھا کہ میں نوزو بللہ زینب دن تے علی ہوں اور امام علیہ السلام بلایا گیا اس دعویہ کے خدلان کے لئے اور امام نے کہا کہ اسے شیروں کی پندرے میں ڈال دوں اس لیے کہ اولاد فاتمہ زہرہ بنا انہیں یہ فزیلت ہے کہ درندوں پر حرام ان کا خون اور متوقع نے کہا کہ آپ بھی تو اولاد فاتمہ زہرہ میں سے ہیں تو آپ تشریف لے جائیے اور جب وہ اندر پہلے پھر تشریف لے گئے ہیں یعنی عجیب ہے واقعہ مجھے انسان تو قدر نہ کر سکے لیکن درندے جانتے ہیں امام علیہ السلام ہی عظمت کو اور یہ بھی ہمیں اپنے مزاج کی بات ہے ہماری نکاح میں تو وہ درندہ ہے جو ان کی قدر کو نہیں رانتا ہے افلام کا مزاج ہے اور امام انسانیت کا تعاویٰ درمیان میں ہے اور یہ جو درندہ ہیں یہ امام کا تبراف کر رہے ہیں یہ جو واقع ہے تو یہ ہے کہ کائنات کی تصرف لیکن چھے اپران دورے اس میں سے پھر آخر میں مہتصم نے امام بظاہر ایسا محسوس ہے کم از کم دو بار سامر رہ گئے پہلے سامر رہ گئے پھر مدینہ تشریف ہے پھر دو بار سامر رہ گئے جب واپس جا رہے تھے آخری مرتبہ اور جب امام مدینہ سے بدا بھی ہوئے اور امام نے اپنے والدہ گناتی دبل سے بھی بدا کیا یعنی یہ وہ موقع تھا کہ ہم واپس نہیں آنے مارے مدینہ ہے مدینہ تو تین سو حسلہ براکتے اور امام اسلام کو لے لکھ پہنچے اٹھارہ ذرہج کی تاریخ آتے ہیں جوانے والی ہے اٹھارہ ذرہج کی تاریخ آتا ہے امام کے پوپ آمے دیکھیں امام کی حضرت میں بھی کیا کیا مسئلہ تھے کیا کیا اسرار ہوتے ہیں باہر امام اسلام نے کہا کہ مجھے اجازت دوں کہ میں جاؤں نجب اپنے جد کے حرم میں اور وہاں فہنچے پاہ اجھار یہ مسلحہ پر آج ساہتے ہیں تو یہ نہیں کہ امام نے گئے مختصر جارت پڑ کے باہر آگئے امام نے طبیل جارت پڑھی غدیر کے لئے اس میں جب پیسل اور یہ طبیل جارت امام نے پڑھی اس میں مینرز کیا اس میں کیا کیا اسرار ہے تو امام نے کھولے فرمایا کہ اشدو انہ من شاہ کفی کا ما آمان رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اے علی جو آپ کی ذات میں شد کرے گوئے وہ ایسا ہے کہ رسول اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آئے اللہم عجل وليك الفراغ